محمد اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمين والاقلت للمتقین والصلاة والسلام والا سید الامریائی والمقسلین امام آباد تمامی عالم اسلام کو میں اپنی جانب سے اور اپنی مسجد حمزہ بیٹن درگاہ سنی جماعت المسلمین کمیٹی کی جانب سے عید الازحہ کی مبارک باتی پیش کرتا ہوں یہ ہمارے محکرم صدق صاحب قبلہ ہیں شہر بشیر احمد صاحب صدر آلگوہ مسلم جماعت اور ہماری کمیٹی کے حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں ہم لوگوں نے جیسا کہ بیماری یہ کرونا وائرس جو پوری دنیا میں ایک وبا کی طور پر پھیلی ہوئی ہے جس میں ہمارے بہت سے بھائی بہنیں مبتلا بھی ہیں بیمار ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو عید کا یہ دن ہے عید الازحہ کا یہ مقدس دن ہے اس میں ہم اپنے ایک مقدس نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مقدس ادا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے یعنی ان کو دیٹیل میں جائیں گے تو خواب انہوں نے دیکھا تھا اللہ تعالی کا حکم ہوا تھا اس سے مراد اللہ تعالی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بندے کی محبت میرے دل میں کتنی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے قربانگاہ پر تشریف لے گئے اللہ تعالی نے آپ واقعہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے جنتی دنبہ بھیج کر کے ان کے قربانی کو بچایا لیکن یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جان مال اولاد سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارے قربانی کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف گوشت کھانے کا مقصد نہیں ہوتا ہے ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ مسکینوں میں غریبوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے جو لوگ قربانی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے لیکن جن کو اللہ تعالی نے حیثیت کے مطابق کیا ہے ان پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے تو اس سال یہ عید الازحہ کے موقع پر ہر جگہ جس طریقے سے گورنمنٹ کے اور حکومتوں نے جس طریقے سے اپنا اطور و طریقہ رکھا ہے اور فرمان جاری کیا ہے اس حساب سے ہمارے یہاں کے کمیٹی نے محنت و مشکت کر کے اسی حساب سے اس پر عمل کیا ہے لوگوں نے جتنے لوگوں کی اجازت تھی ان لوگوں نے نمازیں ادا کی ہیں اور رب کی بارگاہ میں خصوصی آج دعا کی گئی ہے پوری دنیا کے لیے خاص کر کے اپنے ملک ہندوستان کے لیے کہ جو اس بیماری میں ہمارے بھائی بہنیں مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالی جل سے جل شفاہ عطا فرمائے اور اس بیماری کا دنیا سے پوری دنیا سے جل سے جل خاتمہ عطا فرمائے ہم نے دیس کی امن و شانتی کے لیے بھائی چارگی کے لیے سب کے لیے دعا کی ہے کیونکہ ہمارا ہمارا جو اسلام ہے وہ صرف اور صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے وہ پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے یہ عید الادہ جو ہے یہ بہت بڑی عید ہماری ہے اس کو ہم لوگ جو ہے پورے گواہ کے اندر میں ایک چلی رنام شیخ بشیر احمد پریزیڈین ایسوسیشن آف آل گواہ مسلم جماعت یہ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ نے جو آئے پورے گواہ کے اندر ایک دن پہلا میسیج دیا تھا کہ اس عید کو کس طرف سے اور کس حساب سے سیلیبریٹ کرنا ہے کیونکہ پینڈیمک چل رہا ہے اور گورنمنٹ کے ایسوسیشن کے حساب سے ہم لوگ نے سب طرف جتنے بھی گواہ میں جتنے بھی مسجدس ہے جہاں پہ ہم لوگ نے ہماری بات پہنچائی ہے کہ بابا اس عید کو کرتے ٹائم ہم کو پورا کا پورا سوپیس کا خیال رکھنا چاہیے گورنمنٹ نے جس حساب سے ہمیں بتایا ہے اس حساب سے ہم کو چلنا چاہیے ہمیں کوئی کسی کو تکلیف کر کے کسی کو دکھا کے ہم لوگ کو غلط ہماری میسیج ہم کو نہیں دینا ہے اس وجہ سے ہم لوگ نے پہلا ایک دن یہ سب لوگوں سے بتایا تھا کہ بابا عید کو کس حساب سے یہ کرنا ہے سوشل ڈسنسیں رکھ کے اور ماس پین کے اور جو جو کچھ گورنمنٹ نے بتایا ہوا ہے اس حساب سے ہوتا ہے اتنا جگہ پہ کم کرنے سے اتنا تھوڑا یہ بیماری کو ہم سمال سکتے یہ بیماری ابھی تک پوری طرح سے گواہ سے گئی نہیں ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے بیتیم درگا مزید کا بھی صدر ہوں یہاں پہ بھی ہماری عید ہوئی ہے لیکن ہم لوگ نے بہت سارے کم لوگوں کو رکھ کے یہاں پہ ہم لوگ نے عید کی نماز سبیم پڑھائی ہوئے حالانکہ ہمارے پاس جگہ ماشاءاللہ بہت بڑی ہے پھر بھی ہم لوگ نے گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کرتے ہوئے بہت کم لوگ جس ساب سے لوگ آتے ہیں بہت سارے اس ساب سے لوگ کو ہم لوگ نے دعوت نہیں دیئے اور کسی کو بتایا بھی نہیں تاپنے اپنے لوگ سے آکے ہم لوگ نے یہاں پہ پوری عید کی طرح سوشل ڈسٹنسنگ رکھ کے اور باقے دا ماس پین کے ہر چیز مطلب جو بھی ہم لوگ حضور کرتے ہیں حضور گرسے کر کے آکے لوگ نے ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی بھی سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں یہ سال اور یہ پینڈیمیٹک دیکھتے کیسے یہ ہوئے ہمیشہ کی طرح ہماری ہی جو ہوتی تھی ایک سب کو خوشی والی سب ایک ساتھ ملزل کے جو کرتے تھے لیکن یہ پینڈیمک کے ویسے ہم کسی کے یہاں رزید بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیمیٹیٹ ہے کوویڈ کے وزی سے تو ہوتا ہے اپنے گھروں میں سب ہم کوشش کر کے اپنے گھروں میں کھٹا سا فنکشن کر کے ایک ہل دے یہ تو ویسی ہے لیکن جو بھار جو ہم جیسا سب لوگوں ملنا جلنا تو وہ نہیں پا رہے ہیں